بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا واسحابہ بھی گیا نور اللہ ایک ہی رات میں مسئلہ حل ہو گیا درود پاک کی یہ حکایت بہت سی کتابوں میں الفاظ کے تھوڑے سے چینجز کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں درج ہے بہت سارے علماء کرام نے اس حکایت کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ایک شخص پہلے بہت امیر تھا دولت من تھا پھر حالات بدلے گردشہ ایام آئے اور وہ مفلس ہو گیا پاکہ کشی تک حالات چلے گئے دوسری طرف جن لوگوں سے اس نے کرز لیا ہوا تھا وہ تنگ کرنے لگے اہباب وشتدار سب نے اسے چھوڑ دیا ایک دن اس پر ایک شخص نے مقدمہ درج کر دیا جس کے پیسے انہیں لوٹانے تھے اور یہ لوٹان نہیں پا رہے تھے اس زمانے میں جج کی جگہ قاضی ہوا کرتے تھے قاضی نے اس شخص کو بلائے اور پوچھا کیا اس شخص کا تم پر کوئی کرتا ہے وہ بولا ہاں قاضی نے کہا تو اسے کردہ ادا کیجئے بولا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں بہت غریب اور مفلس ہوں اور میرے پاس کچھ ایسا ہے بھی نہیں جسے بیج کر میں اس کے پیسے ادا کر دوں تو قاضی نے کہا کہ آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں گے آپ کل تک ان کے پیسے لوٹا دیں یہ شخص اداس اور پریشان ہو گیا جب آپ کو گھر واپس آیا بی بی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے کہا میں بہت پریشان ہوں ایک شخص تو کل تک پیسے دینے ہیں اگر پیسے نہ دیے تو قاضی مجھے جیل میں ڈال دے گا دنوانے کہا کہ گھبرائیے نہیں پیسے تو میرے پاس ہے نہیں کہاں سے دوں اور اگر میں کل جیل چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا اس کی بی بی سمجھ دار تھی محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والی تھی کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم کوئی لاوارت تھوڑی ہیں ہم سب مل کر آج رات بی بی بچے سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگے رات تھلتی چلی گئی ماسوم بچے درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گئے کافی رات گزر جانے کے بعد بی بی بھی سو گئی لیکن پریشانی کی وجہ سے اس شخص کو نین نہیں آئی وہ دروش شریف پڑھتا رہا رات کا آخری حصہ تھا اس شخص نے رو رو کر دعا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بے سہارا امتی ہیں مفلس ہیں دیکھئے ہم کس پریشانی میں ہیں ہماری مدد کیجئے ہمارے تمام اہباب ہمیں چھوڑ گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں بے قصو کے والی ہیں ہماری مدد کیجئے میں غریب ہوں مجھ پر رحمت کی نگاہ فرمائیے کچھ دیر کے بعد اس شخص کی آنکھ لگ گئی یہی ندہ دیتے دیتے جیتے ہی نین کا جھونکہ آیا تو خواب میں نبی کریم کل صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہو کہ اتنے پیسے آپ کو دے کہ آپ کا کرزہ ادا ہو سکے اس شخص نے ارز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب اور کہاں وہ بادشاہ کا وزیر میری بات پر کیسے یقین کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عیسیٰ سے جا کر کہو علی بن عیسیٰ کو جا کر میرا سلام دینا اور یہ نشانی بتا دینا کہ تم روز رات کو مجھ پر چار سو مرتبہ دروت پڑھتے ہو لیکن کل رات تھکن کی وجہ سے صرف دو سو مرتبہ دروت پڑھ کر سو گئے تھے اس شخص نین سے بیدار ہوا رات روتے ہوئے سویا تھا صبح مسکرا کر اٹھا بی بی نے پوچھا کیا ہوا آپ تو رات رو رہے تھے اور آپ مسکرا رہے ہو تو کہنے نگا کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب نوازی کر دی ہے بی بی کو خواب بتایا پھر چل پڑے اس وزیر بن عیسیٰ کے محل کی طرف علی بن عیسیٰ اپنے بڑے کافلے کے ساتھ کہیں جانے کے تیاری کر رہا تھا اس شخص نے جا کر کہا کہ تیرے لیے پیغام لائے ہوں علی بن عیسیٰ نے پوچھا کس کا پیغام پیغام کسی عام کر رہی پیغام دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس انگر علی بن عیسیٰ اپنے گھوڑے سے نیچے ہوتا تھا اور اسے محل کی جانب لے چلا وہاں لے جا کر اسے عزت کے ساتھ بٹھایا اور پھر پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں اس شخص نے اپنا پورا خواب قصہ سنا دیا اور ساتھی نشانی بھی بتائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے آقا پر روزانہ رات کو چار سو مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوتے ہو لیکن کل رات تم تھکے ہوئے تھے اور تم نے صرف دو سو مرتبہ درود پاک پڑھا علی بنیسہ یہ بات سن کر رو پڑے اور خوشی سے بحال ہو گئے اور کہا کہ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور کوئی دوسرہ یہ بات نہیں جانتا پھر بے حد خوش ہوئے پھر جوش میں آ کر کہنے لگے مجھے پتا ہے میرے آقا کریم نے مجھے کیسے یاد سرمایا اسی طرح بہت بار اس شخص نے یہ قصہ دھورایا ہر بار علی بنیسہ سن کر بہت خوش ہو جاتے پھر اس شخص نے کہا کہ اب میں بتا بتا کر تھک گیا ہوں آپ نے میری مدد کرنی ہے تو کریں علی بنیسہ وزیر نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میرے لئے تجھے دس ہزار درہم دہیچنے کا حکم دیا ہے لیکن تُو نے جتنی بار مجھے یہ پیغام سنایا ہے میں تجھے ہر بار بتانے پر دس ہزار الگ الگ دوں گا وہ شخص اب بہت سے پیسے لے کر گھر گیا دس ہزار درہم لے کر اس قاضی کے پاس گیا قاضی نے کہا رات تو تم نے کہا تھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اب یہ صبح پیسے کہاں سے لائے ہو اس شخص نے اپنا پورا خواب سارا واقعہ سارا ماجرہ سنا دیا تو قاضی بھی رو پڑے اور کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے کرزہ میں دیتا ہوں یہ سن کر پریادی کہنے لگا قاضی صاحب اگر یہ بات ہے تو میں نے اپنا قرضہ ہی معاف کیا یہ وہ شخص سارے پیسے لے کر گھر آ گیا اور اپنی باقی زندگی سکون سے خوشی خوشی گزاری درود پاک پڑھنے سے ایک ہی رات میں مسئلہ حل ہو گیا بات یقین محبت توجہ کی ہے سرکار کی ایک نگاہ کرم ہو جائے تو بڑے سے بڑے حالات پھر جاتے ہیں بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے درود پاکی برکت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم